جی اب ہم آتے ہیں مشکی سوالات کی طرف اس میں مختصر سوالات ہیں ان کے بعد آپ دیکھیں جملے ہیں ان کو آپ رہنے دیں چونکہ مختصر سوالوں کے جواب آپ کے اگزیم میں نہیں آتے تو آپ اس کو رہنے دیں لیکن اس میں سے جو آپ کا ہوم ٹاسک ہے جو آپ نے گھر پہ کرنا ہے اس میں سے شارٹ کوئسٹن آنسور آپ نے خود بنانے ہیں جن کا ایک ایک لائن میں آپ نے جواب دینا ہے وہی پھر آپ کی تیاری ہو جائے گی ایم سی کیوز کے حوالے سے تو بیس سوال آپ نے شارٹ کوئسٹن آنسور آپ نے اس میں سے بنانے ہیں اس پورے سبق میں سے اس کو پڑھنا ہے بار بار اور جو چیز اس میں اہم لگے مصنف کے حوالے سے جو میں نے آپ کو باتیں بتائیں یا عمر بن عبدالعزیز کے حوالے سے اس کے حوالے سے آپ نے بیس ایم سی کیوز تیار کرنے ہیں اور اس کے بعد سیاکو سباک کے حوالے سے اکتباسات کی تشریح ہے تو یہ تینوں جو ہیں علف بے جیم اکتباسات یہ انتہائی اہم ہیں ان کو آپ نے ان کی سیاکو سباک اور حوالے مطن کے ساتھ تشریح کرنی ہے تو سیاکو سباک کے ساتھ تشریح کرنا یہ تو آپ کو شروع سے آپ کرتے آ رہے ہیں اور اگر آپ کو کیوں مشکل پیش آئی تو میں نیکسٹ لیکچر کے شروع میں آپ کو میں اس حوالے سے بتا دوں گی کہ آپ نے کیسے کرنا ہے تھوڑا آپ کو ایک دفعہ مائن میں آپ کے ریکال کر دیتے ہوں اور ایک چیز آپ نے اور کر دی ہے اس سبق کا خلاصہ تیار کرنا ہے بیس ایم سی کیوز ہیں ایک اس سبق کا خلاصہ ہے اور یہ نیکسٹ جب ہماری میٹنگ ہوگی یا جب ہم ملیں گے تو انشاءاللہ میں آپ کو بتاؤں گی کہ ہم نے اس کام کو کیسے چیک کرنا ہے فی الحال آپ اپنے اپنے ریجسٹرز بنائیں گے اردو کا ریجسٹر بنا لیں جس میں آپ تمام اپنا کام نوٹ کرتے جائیں اور جو جو کام ایک دفعہ آپ کو دے دیا تو اس کے حوالے سے آپ اس کے اپنے نوٹ سیار کرتے جائیں تو یہ ایک تو ایم سی کیوز ہو گئے بیس ایم سی کیوز آپ نے ایم سی کیوز نے شارٹ کسٹین آنسر بنا لے ایک ایک لائن میں ایسا سوال ہو جس کا ایک ایک لائن میں آپ نے جواب دینا ہے تین یہ اکتباسات ہیں جن کی آپ نے تشریح کرنی ہے اب تشریح کے حوالے سے ذہن میں رکھے گا کہ حوالہ مطن میں صرف مصنف کا نام اور سبق کا نام ہے اور جب آپ اکتباس کا سیاکو سباک لکھتے ہیں تو سیاکو سباک سے مراد یہ ہے کہ اس پیراگراف سے پہلے جو کچھ آپ نے پڑا جس پیراگراف کو آپ نے جس کی وضاحت کرنی ہے تشریح کرنی ہے اس سے پہلے جو کچھ کہانی میں یا سبق میں آپ پڑ چکے ہیں اس کا ایک مختصر سخاکہ پیش کرنا ہے وہ آٹھ یا نو لائنیں ہونی چاہیے ہیں سطور ہونی چاہیے ہیں اس سے زیادہ نو یہ چھوٹے چھوٹے دو پیراگراف آپ سمجھ لیں ریجسٹر کے پیج کا ہاف پیج کہہ لیں ون تھرڈ پیج کہہ لیں وہ کافی ہے اس سے زیادہ تفصیل سیاکو سباکی نہیں لکھنے کیونکہ دو نمبر ہوتے ہیں حوالہ مطن کے تین نمبر ہوتے ہیں سیاکو سباک کے اور دس نمبر ہوتے ہیں تشریح کے اب چونکہ تشریح کے نمبر زیادہ ہیں اور تشریح کا مطلب بھی یہ ہوتا ہے کہ ہم نے اس کی وضاحت کرنی ہے تو اس کو آپ قدر تفصیل سے لکھیں گے یہی ایک اہم سوال ہے اور اسی میں بچوں کے نمبر بھی کرتے ہیں تشریحات کے حوالے سے جہاں غیر ضروری تفصیلات سے گریز کرنا ہے وہاں پہ ضروری تفصیل بھی منشن کرے اور اس میں حوالے مطل اور سیاکو سباک کے درمیان تھوڑا سا آپ مصنف کا تعارف بھی اگر لکھ دیتے ہیں تو اس کے آپ کو اضافی نمبر بلتے ہیں وہ پتا چلتا ہے کہ سٹوڈنٹ جو ہے اس نے ادھر ادھر سے کہیں سے چیٹنگ کر کے مصنف کا نام نہیں لکھا بلکہ اس نے سبق کو اچھی طرح سے پڑا ہے اور وہ اس سبق کے لکھنے والے کے بارے میں بھی اچھی طرح جانتا ہے اس کو یہ چیز پتا ہے کہ اس سبق کا لکھنے والا کون ہے تو میں نے جیسا کہ آپ کو اس سبق کے آغاز میں کل جو لیکچر تھا اس میں وہ شبلی نمانی کا تعارف آپ کو کروایا تھا آپ اس کو دوبارہ بھی سننا چاہیں آپ کے لئے یہ بھی ایک سہولت ہے کہ آپ اس لیکچر کو دوبارہ سن سکتے ہیں وہ آپ تعارف دوبارہ سن کے آپ اس کو اپنی تشریفیں اس کو شامل کریں ٹھیک ہے اسی طرح خلاصہ جو ہے وہ دس نمبر کا سوال ہوتا ہے وہ بھی کم از کم ریجسٹر کا ڈیڑھ صفحہ ہونا چاہیے ایک پورا اور ایک آدھا صفحہ دو لائنوں والا خلاصہ مجھے نہیں چاہیے کہ وہ اس میں آپ ادھر ادھر سے کی بکس میں سے کاپی کر کے لئے ہیں ڈیٹیل میں ہونا چاہیے تو اس لئے جو کام بھی آپ کو دیا جائے اس کو شوق سے کریں تھوڑا تھوڑا چاہے کریں لیکن بہت اچھے طریقے سے آپ نے کرنا ہے اور جب تک آپ اس کو لیکچر کو سننے کے بعد دیا گیا کام نہیں کریں گے تو میرا نہیں خیال کہ آپ کو لیکچر سننے کا کوئی فائدہ ہوگا کیونکہ لیکچر پھر بے اثر ہو جائے گا آپ اس کو پڑھیں گے سنیں گے اس کو خود کام کریں گے تو پھر انشاءاللہ یہ ساتھ ساتھ ذہنشین ہوتا چلا جائے گا پھر اللہ کرے کہ حالات بہتر ہوں تو ہم ٹیسٹ غرابی کوئی لے سکتے ہیں لیکن ابھی تو ایسی کوئی سیچویشن نہیں ہے لیکن جو آپ کام کر سکتے ہیں وہ تو آپ کریں انشاءاللہ وہ آپ کا کام چیک کیا جائے گا ہفتے دس دن کے بعد میں آپ کو ٹائنگ دوں گی اور وہ ہم دیکھیں گے آپ کا کام ٹھیک ہے اوکے اللہ حافظ